آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انگزائیٹی ڈس آرڈرز انگزائیٹی کیا ہوتی ہے آپ نے دیلیو ٹوٹیلیو بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہوں کہ جزرہ درہ سی بات پر بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے بہت زیادہ دنشن لینے لگ جاتے ہیں ریسٹلس رہتے ہیں اور ڈرتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے اس میں ہم دیکھتے ہیں کیا چیز آتی ہے فوبیا فوبیا جو آپ لوگوں کو سب کو پتا ہوگا ہے کہ کسی نہ کسی خاص چیز کا ڈر ٹھیک ہے کچھ لوگ انجیکشن سے ڈرتے ہیں کچھ لوگ جرم سے ڈرتے ہیں کچھ لوگ ہائیڈیٹ پلیسی سے ڈرتے ہیں کچھ لوگ انیمل سے ڈرتے ہیں کچھ لوگ خون سے ڈرتے ہیں ٹھیک ہے وہ فوبیا ہوتا ہے یہ سپیسپک ہوتا ہے جو خاص چیزوں کا ہوتا ہے ٹھیک ہے بورٹس کا ٹینلز کا جرمز کا انجیکشنز کا ایک ہوتا ہے social phobia وہ ہوتا ہے جہاں پر لوگ center of attention بننے سے avoid کرتے ہیں کہ ہم لوگ کو توجہ جہاں پر لوگ بہت زیادہ توجہ دے رہے ہوتے ہیں وہ ہر جگہ سے avoid کرتے ہیں جیسے وہ لوگ لوگ کے سامنے کھڑیوں کے presentation نہیں دے سکتے speech نہیں دے سکتے ٹھیک ہے اب اس کی کیا بجا ہوتی ہے سب سے پہلے psychoanalysis ہے psychoanalysis یہ کہتا ہے فرائد کا جو تھیوری ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب ایک انسان اپنی id کی impulses کو repress کرتا ہے اپنے id کا بڑا تھا نا جس میں impulses ہوتی ہیں aggressive اور sexual impulses جب وہ ان کو repress کرتا ہے کیونکہ ان کی expression جو ہے وہ socially forbidden ہے ٹھیک ہے جب وہ ان کو repress کرتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو anxiety repress کرنے سے اس کو anxiety ہوتی ہے اور وہ anxiety ہوتی ہے جس چیز سے جس چیز کو repress کر رہا ہے اس چیز کی بجائے وہ کسی اور چیز پر displays ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب جس چیز سے وہ ڈر رہا ہے جس چیز کو repress کر رہا ہے اس کو anxiety ہوئی اور وہ anxiety اس چیز سے کسی اور جگہ پر displays ہو جاتی ہے کسی اور چیز پر displays ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اس سے phobia ہو جاتا ہے for example ایک بچے کا جو فادر ہے وہ بچپن میں ڈرنک کرتا تھا ٹھیک ہے اب ڈرنک کرتے وقت کیا تھا کہ وہ بچوں کو مارتا بھی تھا اور اس کے علاوہ اس کی eyes red ہو جاتی تھی اور اب بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اس چیز کو بھول جاتا ہے کہ اس کے فادر جو ہے وہ ڈرنک کرتا تھا لیکن اسے وہ red color کی eyes جو ہیں اسے یاد رہ جاتی ہیں اور اب وہ کیا کرے گا وہ red color کی ہر چیز سے ڈرنے لگ جاتا ہے اس fear کو وہ displays کر جاتا ہے کسی اور چیز کے اوپر ٹھیک ہے تو یہ repression ہوئی نا اس نے اپنے childhood experiences کو repress کیا اس چیز کو تو وہ بھول گیا لیکن اس کی جو anxiety اس کی جو phobia تھا وہ اس کا کسی اور چیز پر displays ہو گیا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ ہے یہ وہی والی بات ہے repression of childhood incidents اس کے بعد یہ ہے کہ behaviorist یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ learn کرتا ہے phobia کو conditioning کے ذریعے سے جہاں پر وہ associate کرتا ہے چیزوں کو for example آپ کی class میں ایک teacher نے بہت زیادہ insult کرتی ٹھیک ہے اب وہ period اور وہ class اور وہ teacher ان تینوں چیزوں کی آپ نے ایک association بنا لی اور اب آپ اس teacher کو بھی avoid کریں گے اس class کو بھی avoid کریں گے اس period کو بھی avoid کریں گے ٹھیک ہے یہاں پر بیٹھیں گے تو ڈریں گے ٹھیک ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر phobia ہو جائے گا اس teacher کے حالانکہ اس نے شاید آپ کو کسی mood کی وجہ سے کسی وجہ سے بھی ڈاڑ دیا لیکن آپ نے اس کے دل میں ایک خوف بٹھا لیا اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے modeling یہ بھی learning میں آتا ہے ہمارے parents جو ہمارے parents کرتے ہیں بچے بلکل وہی کرتے ہیں ٹھیک ہے جب وہ کسی چیز سے ڈرتے ہیں تو بچے بھی اس چیز سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو جیسے ہم بچوں کو اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جن بابا آ جائے گا سو جاؤ یہ چیز آ جائے گی سو جاؤ اب وہ چیز جو ہے وہ اس چیز کو associate کر لیتا ہے ٹھیک ہے حالانکہ اس چیز سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی وہ بچوں کو پھر وہ اس چیز سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں اس کے لئے ہمارے پاس ہے cognitive psychologist یہ کہتے ہیں کہ cognitive paradigm یہ کہتا ہے کہ ہمارا سوچنے کا انداز غلط ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم لوگ illogical irrational طریقے سے سوچتے ہیں کسی چیز کے بارے میں یہ چیز کو غلط perceive کر جاتے ہیں ٹھیک ہے اسے ہم ڈرنا شروع کر دیتے ہیں کچھ لوگ جو reserve ہوتے ہیں ان کے بارے میں لوگ کا خیال دیتا ہے کہ یہ بہت مغرور ہیں اور ہم کوئی ان سے بات کہیں گے تو یہ ہمیں ڈانٹ دیں گے یا غصہ ہو جائیں گے تو وہ ہماری سوچ ہوتی ہے ضرور ہی نہیں ہو سکتا ہے اس کا مزاج ہی ایسا کہ وہ خموش رہتا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے جو جنیٹکس والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو phobia ہے وہ transfer ہوتا ہے logical perspective کہتے ہیں phobia جو ہے یا anxiety جو ہے وہ run کرتی families میں transfer ہوتی ہے families میں ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہے phenomenological یہاں پر روجر آتا ہے اور روجر یہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے اس کو حالات کا سامنا کرنا چاہیے otherwise اس کی growth جو ہے وہ stunt ہو جاتی ہے یا روک جاتی ہے جن بچوں کو بہت زیادہ parents pamper کرتے ہیں چھپا چھپا کر رکھتے ہیں وہی لوگ زیادہ social phobia کا شکار ہوتے ہیں لوگ کے سامنے جانے سے ڈرتے ہیں لوگ کے سامنے present ہونے سے بچتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں لوگ بچوں کو pamper بہت زیادہ نہیں کرنا چاہیے انہیں بہت زیادہ ان کے بارے میں اور protective نہیں ہونا چاہیے